اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس متعلق بات کرنے لگے ہیں وہ ہے داخلہ برائے چولستان یونیورسٹی ویٹنری انیمل سائنسیز بہاولپور میں جہاں پہ آپ کو پوسٹ گریجوئیٹ، انڈر گریجوئیٹ اور ایڈمیشن ڈپلومہ اور شارٹ کورسیز آج جس متعلق بات کریں گے وہ ہے ویٹنری کے ڈپلومہ اور شارٹ کورسیز کے متعلق تو چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ لنک ہے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے اس لنک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یہ دیکھیں ویلکم ٹو چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری ان ایلیمنٹ سائنسیز بہاولپور یہ دیکھیں یہ تاریخ ہے اس کی لاس ڈیٹ ہے گیارہ تاریخ اگست کی دو ہزار تیس اس کی آخری تاریخ ہے گیارہ تاریخ یعنی کہ اگست کی گیارہ تاریخ آخری تاریخ ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آن لائن آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ بی ایس ڈگری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا پھر اسوسی ایٹ ڈگری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ ہے اگر آپ ایم فیل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی پروگرام میں تو تھرڈ نمبر پہ ہے اگر آپ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ فورت نمبر پہ اگر آپ کورس اور ڈپلومیا میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جو ویٹنری کے ہیں تو یہ آپ کو پانچویں نمبر پہ ملیں گے اور چھویں نمبر پہ آپ اڈمیشن لینا چاہیں زولوجی کے پانچویں سمیسٹر میں تو آئیں ہم چلتے ہیں شارٹ کورسز کی طرف اور ڈپلومہ کی طرف یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے آپ نے اپلائے کریں گے اگر آپ اپلائے کریں گے تو اس میں لائف سٹاکر اسسٹن ڈپلومہ مارننگ میں میٹرک میں آپ کے 45 فیصد نمبر ہونے چاہیے سیٹوں کی تعداد اسی ہے دورانیہ اس کا دو سال ہے عمر 25 سال آن لائن اپلائے کی کوئی فیص نہیں ہے سمیسٹر کے پندرہ ہزار سیکیورٹی کے طور پر آپ نے تین ہزار جمع کروانے ہیں ٹوٹل ہو گئے اٹھارہ ہزار ایوننگ میں آجائے لائف سٹاک اسسٹن کا ڈپلومہ ہے بیالو جی 45 فیصد نمبر ضروری ہے سیٹوں کی تعداد پچاس ہے دو سال کا دورانیہ ہے پچیس سال عمر کی حد ہے آن لائن فیص نہیں ہے پچیس ہزار پر فیص ہے اور پانچ ہزار پر سیکیورٹی ٹوٹل ہو گئے تیس ہزار یہ ایوننگ کی فیص ہے اور پولٹی اسسٹن کا ڈپلومہ ہو گیا میٹرک بیالو جی 45 فیصد نمبر ویسے آپ پولٹی کریں گے تو آپ کو 45 فیصد تھوڑے کم بھی ہوگی اڈمیشن ہو جائے گا آپ کا لیکن لائف سٹاک اسسٹن کے لیے کم از کم نمبر 45 فیصد وہ بھی میرٹ کے مطابق لسٹ میں آپ کا نام آئے گا تو عمر کی حد میں تھوڑا اضافہ ہے یعنی کہ 31 سال عمر آن لائن فیص نہیں ہے پندرہ ہزار سمیسٹر کی فیص ہے اور سیکیورٹی فیص ہے تین ہزار پورٹل ہو گئے اٹھارہ ہزار اب آ جاتے ہیں شارٹ کورسز کی طرف پہلا ہے جی بسنوی نسل کشی میٹرک میں 45 فیصد نمبر ہونی چاہیے سیٹوں کی تعداد چالیس ہونی چاہیے چالیس ہوگی چھے ماہ کا دورانیا ہے 31 سال عمر کی حد ہے آن لائن فیص نہیں ہے سینتی سو روپے صرف سینتی سو روپے آپ کی فیص ہوگی چھے سو روپے سیکیورٹی کی طور پر ٹوٹل ترتالیس ہو جائیں گے آپ کی فیص سیکنڈ نمبر پہ آگے میڈل تعلیم ہونی چاہیے آپ کی پنتالیس نمبر ہونی چاہیے میڈل سے زیادہ ہی ہو تو بہتر ہے چالیس سیٹوں کی تعداد ہے چھے ماہ کا دورانیا ہے عمر کی حدیقتی سال ہے آن لائن فیص نہیں ہے سینتی سو روپے وہی فیص ہے جو مصنوعی نسل کشی کے لیے تھی سینتی سو روپے فیص چھے سو روپے سیکیورٹی کی طور پر ٹوٹل ہو گئے ترتالیس سو روپے اب دیکھیں پولٹری فارم منیجر کے لیے پولٹری اسسٹنٹ اور ہے پولٹری فارم منیجر اور ہے یہ چھے ماہ کا ہے پولٹری فارم منیجر اگر آپ پولٹری کا شوق رکھتے ہیں تو پولٹری فارم منیجر کے رہے ہیں پنتالیس فیصد نمبر میڈل تعلیم چاہیے سیٹو کی تدار چالیس ہے چھے ماہ کا دورانیا ہے اکتیس سال عمر ہے اپلائی کی فیص نہیں ہے سینتی سو روپے سمیسٹر کی فیص ہے اور چھے سو روپے سیکیورٹی وہی ترتالیس ہو گئے دیری فارم منیجر میڈل پنتالیس فیصد نمبر کم از کم ہونے چاہیے سیٹو کی تدار چالیس ہے چھے ماہ کا دورانیا ہے عمر کی عدی کتیس ہے آن لائن کی آپ کی کوئی فیص نہیں ہے سینتی سو روپے سمیسٹر کی یعنی کہ ایک ہی سمیسٹر ہو گئے اس کا تو سینتی سو روپے فیص ہو گئی اور سیکیورٹی کے طور پر آپ کے چھے سو روپے اب آ جاتے ہیں لائسٹک ایڈوکیشن کی طرف جو آن لائن ہوگی یونیورسٹری آپ کو نہیں جانا پڑے گا آپ گھر سے بیٹھے تلیم حاصل کر سکتے ہیں عمر کی عد کوئی نہیں ہے سیٹوں کی طرح چالیس ہے دورانیا چھے ماہ کا ہے اس میں عمر کی عد بھی نہیں ہے نمبر کی عد بھی نہیں ہے عمر کی عد بھی نہیں ہے تلیم کی عد بھی نہیں ہے یہ چھے ماہ کا ہے آن لائن ہے یونیورسٹری بھی نہیں جانا پڑے گا آپ گھر بیٹھے اس کے جو ہے آپ کو تلیم آن لائن ورٹس ایپ کے ذریعے کروم کے ذریعے اور دوسری جو ایمیل وغیرہ کے ذریعے آپ کی تلیم ہوگی آپ کے پاس فون ہونا چاہیے جس میں نیٹ پیکج ہونا چاہیے یہ تلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مکمل جو آپ کو پڑھائیں گے دیری فارم منیجر پولٹری فارم منیجر ویلیج بیٹر نیورکر مسنوعی نسل کشی میں جو پڑھائیں گے اس میں بھی وہی تمام سبجیکٹ پڑھائیں گے سینتی سو روپے فیس ہے اور سیکیورٹی کی طور پر چھے سو روپے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے شناختی کارڈ کی دونوں سائٹ کی تصویر طالب علم کی تصویر میٹرک کی امیڈل کے ریزائلٹ کارڈ کی تصویر میٹرک آرٹ سائنس علام اکبال اوپن یورسٹی کے ریزائلٹ والے طالب علم مسنوعی نسل کشی ویلیج بیٹرنی ورکر دیری فارم منیجر پولٹی فارم منیجر پر اپلائی کر سکتے ہیں علام اکبال اوپن یورسٹی والے بھی مسنوعی نسل کشی ویلیج بیٹرنی ورکر دیری فارم منیجر پولٹی فارم منیجر پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کا لائف سٹاک ایڈوکیشن اس کے لیے تو تلیم چاہیے ہی نہیں آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ضروری کاغذات تمام تصویر پچاس کے بھی سے کم ہو اگر آپ آن لائن اپلائی کرنے لگ جائیں پرینٹر کی سہولت والے کمپیوٹر والے کے پاس جا کر اپلائی کریں تاکہ وہ پرینٹ کے طور پر آپ کو ایک کاغذ نکال کے دے دے ایسے آپ اپلائی کریں کہ آپ کو کاغذ نہیں ملنا ریجیسٹریشن کا طریقہ کار پہلے تو آپ کے پاس ایمیل ہونی چاہیے گوگل پر جا کر اس کا پاسفرڈ ڈکھیں اس کی آپ کو مستقیب میں ریجیسٹریشن میں ضرورت پڑے گی جو ہے اگر آپ لائف سٹاک اسیسٹنٹ پولٹری اسیسٹنٹ کے لیے اپلائی ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈپلومے کے لیے ریجیسٹریشن کرنا ضروری ہے اور تلیم کے اندر میٹرک سائز یا میٹرک بیالوجی کا منتخب کریں اگر آپ مسلومی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو شارٹ کورس کے لیے ریجیسٹر کرنا اور تلیم کے اندر میٹرک کا انتخاب کرنا میٹرک آرٹس والے بھی مسلومی نسل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بیلیج بیٹرنی ورکر پولٹری فارم منیجر ڈیری فارم منیجر اور لائف سٹاک ایڈوکیشن کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر میڈل کا متخب کریں ریزیلٹ کارڈ پنجاب ایمیگریشن کمیشن یا اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے میڈل پاس کا سیٹی کےٹ حاصل کریں جس پر طالبین کے کل نمبر حاصل کردہ نمبر میٹرک آرٹس نمبر علام اکبال اوپن یونیورسٹی والے طالبین بیلیج بیٹرنی ورکر ڈیری فارم منیجر پولٹری فارم منیجر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مسنوعی نسل کشی کے لیے بھی علام اکبال اوپن یونیورسٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جو آخری تھا لائسٹاک ایڈوکیشن یعنی کہ آئی سی ٹی بیسٹ لائسٹاک ایڈوکیشن آن لائن جو کہ تھا یہ کورس چھ ماہ پر مشمی ہے اس میں داخلہ لینے کے لیے تعلیم اور عمر کی کوئی حد نہیں ہے یہ کورس خواندہ حضرات یعنی کہ جو فیلڈ پہلے سے کر رہے ہیں جو فارمر حضرات ہیں جو پورٹی کا شوق رکھتے ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور جو یونیورسٹی نہیں آ سکتے وہ یہ کر لیں جو ہے نا ان کے لیے بھی آن لائن طالب علم کو انٹرنشپ پہ بھی بھیجیں گے یعنی کہ یہ مکمل جب آپ پیپر دیں گے تو آپ انٹرنشپ پہ بھی جائیں گے یہ دیکھ لیں آپ کو آگے تمام کورسز اوپن میرٹ پہ ہیں اپنے ذاتی قوائف اور تلیم کی معلومات درج کرنے کے بعد آپ کورس منتخیب کر سکتے ہیں آن لائن فیس بلکل مفت ہے آن لائن اپلائی کرنے کی آخری طریق یہ پہلے والا میں نے نکالا ہوا ہے فارم تو اس کی آخری طریق میں آپ کو بتا دوں دوہزار تیس کی گیارہ اگس دوہزار تیس اس کی آخری طریق مزید اگر بڑھتی ہے تو غالباً دس پندرہ دن بینک میں چلان فارم اگر پہلے تو نکلے گا نہیں اگر نکل بھی آیا تو آپ کو داخلہ بیٹھتے وقت چلان فارم بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں بینک میں جمع نہ کروائیں آپ کا اڈمیشن ہو گیا اور میٹرک کی سند ریزیلٹ کارڈ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور چار دن کے بعد آپ یہ یعنی کہ آپ وقتاً وقتاً آپ نے اپلائی کی ہے بار بار دیکھتے رہیں اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ یونیورسٹی جائیں یونیورسٹی میں آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس دیکھیں گے دو میسیل ہو گیا آپ کی تصویر ہو گئی اور تصدیق شدہ آپ سے کاغذات لے لیں گے میٹرکر زیڈ کارڈ ہو گیا آپ کے پاسپورٹ سائز تصویریں ہو گئی اور آپ کے شناختی کارڈ کی تصویریں ہو گئی جو کہ تصدیق کسی بھی ویڈیو تھی شارٹ کورسز اور ڈپلومہ کے متعلق جو کہ چولستان یونیورسٹی ویٹنری انیمل سائنسیز بہاولپور میں کروائے جا رہے ہیں آپ اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آخری تریخ گیارہ اگست دو ہزار تئیس ہے شکریہ جزاک اللہ